بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال دوستو میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب جینل دنیا انفو ٹی وی اچھا دوستو آج کی ویڈیو انتائی اہم ہے پلیز پوری تسلی سے دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے آج میں دو ٹاپک پر بات کروں گا ایک یہ کہ نئی کمپنی ہے کہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا جس میں جاب ساپ ایزی لی اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں سعودیہ کی بیڈی ٹاپ کی کمپنی ہے مین پاور سپلائی ہے یہ ساتھ میں یہ ایک مومنٹ میں اور اب یہ سپلائی کرتی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو کال کی جو میں نے جاب کالیس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے اس کے بارے میں آج دوبارہ اپ ڈیٹ لی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ان کا جو مین بیسک کام ہے وہ سمندر سے ریت نکالنی ہے اور پورا انہوں نے ایک جزیرہ بنانا ہے جزیرے کے پور انہوں نے پھر کنسٹرکشن کرنی ہے اس لیے اس کمپنی میں بندوں کو زیادہ سے زیادہ بندوں کی ضرورت ہے لیبر ہے کٹا گری کا بندہ ان کو چاہیے تو آج میں نے دوبارہ بھی کنفرم کیا کہ ان کی جاب سوارا کیاپ ٹیک اپ ڈیٹ ہو جائیں گی تو انہوں نے انشاءاللہ یہ بتایا کہ نیکس ویک ٹیک ہو جائیں گی میں بھی اس کو انشاءاللہ پراپرلی فالو اپ کرتا رہوں گا یہاں سے آپ لوگوں نے بھی گوگل سے اس کے ویب سائٹ پر ویزر کرتا رہنا ہے جس کو بھی جہاپ سند آتی ہے جو بھی آتی ہے میں انشاءاللہ جہاں پر آپ کی سی وی میں بھی جمع کروا دوں گا آپ بھی وہاں سے ہو کروا سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی فالو اپ آتا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کی جتنی احصہ کی علم کر دوں گا یہاں سے ہو کے تو آئیے چلتے ہیں میں اب آپ کو دوسری کمپنی کے بارے بتاتا ہوں یہ اس کمپنی کا نام ہے جی جاوہ کائٹ آپ نے تھمنیل پہ بھی دیکھا ہوگا یہ آپ اس کو گوگل پہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کمپنی ہے سعودیہ کے اندر بڑی اچھی کمپنی ہے یہ مین پاور سپلائی بھی کرتی ہے ساتھ میں ایکومنٹ بھی سپلائی کرتی ہے ایکومنٹ میں ٹرانسپورٹ ہو گئی تمام کرینز برا ہو گئی جاتھی ڈروزر ہو گئے جو بھی کس کو جس طرح کی ایکومنٹ ایوی مشینری چاہیے یہ پروائیڈ کرتی ہے ساتھ میں اس کے آپریٹر ہو ٹرائیور ہو جو بھی ہو یہ بھی پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ لوگ اچھی سرویسز دیتے ہیں مین پاور کی صورت میں کمپنیز کو ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہاں پہ ہیں یا آپ اپنے ملک میں ہیں پاکستان ایڈیا کہیں بھی ہیں بنگلہ دیش میں تو یہ ایجنٹو کو وہاں پاکستان سے ایجنٹو سے بندے لیتے ہیں ان کو اپنے ویزے وہاں بھیجتے ہیں وہاں ان سے بندے لے کے آتے ہیں یہ خود ہی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں یہ آپ کو پھر وہاں پہ جا کے کسی کمپنی کے ساتھ اٹیج کر کے آپ کو وہاں پہ جاب لگوائیں گے انہی سے ہماری کمپنی میں تقریباً دو ڈائیسو بند آیا تھا انڈیا سے شاید اس سے زیادہ ہوا ہوگا تو یہ اسی کمپنی سے آیا تھا ایک ہماری کمپنی نے نیو مارے لائن پروڈیکٹ میں جتنے بھی کمپنییں چل رہی ہیں تقریباً زیادہ ہیں انہوں نے ہی مین پاور سپلائی کی تھی ابھی ان کے کیونکہ لائن کا تھوڑا سکتا کام بند ہو گیا تھا تو یہ لوگ واپس انہوں نے اپنے کیمپوں میں لے گئے تھے پھر وہاں سے انہوں نے بندے اور جگہوں پہ اجیسٹ کروا دیئے جو لوگ سعودیہ کے اندر ہیں وہ لوگ بھی اس کمپنی میں اپلائی کر سکتے ہیں میں ان کو فون نبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں اچھا اس کے بعد اس کا ایمیل ایٹر ہے سارا کچھ آپ کو دے دیتا ہوں ویب سائٹ بھی آپ ویزر کر لیجئے گا آپ کو سٹیڈی کر کے ان کو پھر آپ اپنے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو آپ اپنی سی وی بیرہ بیجیں یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ اس میں اکومنڈیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی دوبارہ ان کو نیوم میں جو لائن پروجیکٹ ہے اس میں ان کو دوبارہ ڈیمانڈ جا رہی ہے یہ میں نے آج کانفرم کروایا ہے دو کمپنیز سے کہ یہ لوگ دوبارہ انہوں نے ڈیمانڈ لینی شروع کر دی ہے تو مجھے بھی ان کی گاڑی تو نظر آئی تھی لیکن میں بیزی تھا اس لیے میں نے ان کے پاس جا نہیں سکا اس بندے کے پاس تو میری دوبارہ ملاقات ہوگی میں دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ لوگ ان کا دوسرا میں آپ کو یہ فنکشن بتا دوں گے جس طرح ہماری کمپنی میں لیبرز روٹ تھی اور لیبرز روٹ تھی سٹور کیپر تھے ڈرائیور تھے آپریٹرز تھے ریگر تھے تو یہ سارے لوگ انہوں نے ہماری کمپنی کو بندے پروائیڈ کیے ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو یہ جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو ڈرائیور کا لائسنس بھی بنوا کے دیتے ہیں جو جس کو جس فیلڈ میں بھی جانا ہو اس کے کار کوئی ڈاکومنٹس سعودی گورنمنٹس سے لینا ہو تو یہ سارا کچھ یہ چیز پروائیڈ بھی کروا کے دیتے ہیں یہ کسی قسم کہ آپ سے چارجز نہیں لیتے چارجز یہ لیتے ہیں آپ کے کمپنی سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک فکس تنفیہ کروا دیں گے ان کو کہتے ہیں تھارڈ بارٹی رینٹ والے ٹھیک ہے یہ ان کا یہ فنکشن ہوتا ہے یہ تھارڈ بارٹی ہوتے ہیں یہ رینٹ پہ ہوتے ہیں یہ آپ لوگ جہاں سے بھی جو کمپنی میں بھی جائیں گے یہ سیلری ویرا اس سے آپ کی خود لیں گے تو پھر آپ کو یہ خود اپنی طرف سے سیلری دیں گے ان کا ویزا ان کا ایکام آنس ان کی مارکٹ کے اندر جو ریپوٹیشن ہے یا جو ان کے جس طرح یہ بندہ لے کے آتے ہیں صحیح کوالیفائیڈ بندہ لے کے آتے ہیں انٹرویو برا بھی ارینج کرواتے ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی بندے یہ آگے پروائیڈ کرتے ہیں صحیح ایکسپیرنس والے بندے لے کے آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں ایکسپیرنس بندے لے کے آتے ہیں اور یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ان کی ریپوٹیشن میں نے دیکھی ہے جہاں پہ پرسنلی دیکھی ہے کیونکہ ان کے بندے ابھی بھی ہمارے پاس تھوڑے سے بندے ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کی سیلری کے پرابلم نہیں ہے کسی قسم کے اکامہ کا پرابلم نہیں ہے سال کے اگریمنٹ پہ یہ بندے لیتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ کہ سال کے اگریمنٹ پہ لیتے ہیں بندے سال کے بعد آپ کو ریٹین ٹکٹ بھی دیتے ہیں میڈیکل ٹرانسپورٹ جو بھی سعودی لاہ ہے لیبرز کے حوالے سے وہ سارے کچھ اس کو یہ فالو کرتے ہیں کسی قسم کی اس میں آپ کو ان کے حوالے سے پریشانی والی بات نہیں ہوگی یہ انشاءاللہ بہت اچھی کمپنی ہے آپ لوگ زیادہ زیادہ ہے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں ان کو اپنے ڈاکومنٹس بھی را بیجنے ہیں یا ان سے آپ پہلے بات کر لیں کہ میں جو سی وی آپ نہیں بیجنے ہیں اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹس کا کہتے ہیں آپ کو ڈاکومنٹس بھیجیں پھر آپ اپنے ملک سے ہو کے بتائیں گے کہ میں اس ملک میں ہوں ڈیاؤ میں ہوں پاکستان میں ہوں منگلہ دیش میں ہوں تو یہ پھر آپ کو اپنا ایجنٹ بتا دیں گے جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی ہم جہاں کے پاس ڈاکومنٹس زیادہ ہوں گے ایک زیادہ زیادہ آپ ان کو ڈاکومنٹس بھیجیں گے یہ یہاں پہ لے آئیں گے اور پھر آپ کو جاب بھی رکوا دیں گے کیونکہ کمپنیوں کو ان کی ڈیمانٹ تبیہ کیونکہ انہیں چلنا پڑتا ہے ان کا یہ کاروباری یہی ہے اور کسی نے ڈیمانٹ دے گی تو وہ انشاءاللہ آپ کو ایس سون ایس پاسیبل یہ جاب دیں گے تو میں آپ کو بتنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں اپلائی کریں اپنی ڈاکومیٹس ان کو بیجیں تاکہ یہ ان کے پاس آپ کا ڈیٹا ہو جو بھی آپ کی فیلڈ ہو تاکہ آپ کو جب ان کو ڈیمانٹ اور ان کو بڑھنے آلی انکریب ڈیمانٹ ان کے پاس ڈیمانٹ جا رہی ہے تاکہ آپ لوگ ان میں سے فائدہ اٹھا سکیں تو آخر میں ایک بار پھر آپ سے اگزارش ہے جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ پیر برنی اللہ حافظ